آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹڈ ہے اور آپ کے لیے کچھ جاب لے کے آئے ہوں این ایچ ایس کی طرف سے کچھ جاب آئی ہیں جو کہ آپ لوگ بھی یوکے کے مطلب ویزا حاصل کر سکتے ہیں تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بتاؤں گا آپ کو کہ آپ نے یہ جاب کیسے پائن اوٹ کرنی ہے یہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے تو اس کے مطلب مجھے کافی جو ہے مجھے میسج آ رہے تھے کمٹ رہا کر رہے تھے کچھ بہن بھائی ہیں اور ویڈیو آپ کے اوپر بھی مجھ سے کافی جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو آج میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں مجھے تیسٹ اپ ڈیٹ جو آپ کے کام کی ہے تو آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے ان تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو اسلام علیکم میں اوکاس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکی ویسا نیوز اینڈ امیگریشن تو آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹڈ اور ہیلپ فول ویڈیو ہے گائز تو امیل کروں گا کہ آپ ویڈیو پوری اینڈ تک واش کریں گے آج آپ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو جوب آپ این ایج ایس کی فیل میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے فون میں جانا ہے موبائل میں گوگل کے اوپر گوگل پہ جا کے آپ نے این ایج ایس کی جوب جو ہے یہ سرچ کرنی ہے این ایج ایس فیلڈ کی جو جوب ہے تو اس پہ آپ کو ساری مطلب جوب بھی نظر آ جائیں گی اس کے علاوہ آپ کو مطلب یہ ہے کہ سپانسرشپ جو آپ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو سمجھانے کا مطلب ہے اس ویڈیو میں وہ آپ کو وہاں سے ایزی لی مل جائے گی تو آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں بلکل ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو اگر آپ کو خلپ چاہیے ہوگی اپلائی کرنے میں تو آپ اسے کو ڈیکٹ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ جوب بلکل ایزی لی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ جو جابز آئی ہیں یہ ابھی پبلشت ہوگی ہیں ٹھیک ہے تو بہت زیادہ جابز جو ہے وہ نکلی ہیں ڈیفرنٹ ایٹ آپ کے کام کے والے سے سکل کے والے سے ان ایچ ایس ویزا کے روم کا جو ویزا جس طرح ہوتا ہے اسی طرح کیر کا ویزا ہوگا یہ بھی تو اس کے اوپر آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے صرف جانا ہے اپنے موبیل پہ گوگل کے اوپر جو میں آپ کو بتا چکا ہوں تو وہاں پہ آپ نے فائنڈ آؤٹ یہ کرنا ہے آپ کس ایریا میں جوب کرنا چاہتے ہیں لندن میں کرنا چاہتے ہیں برمیگام میں کرنا چاہتے ہیں منچسٹر کرنا چاہتے ہیں مطلب کسی بھی سٹی میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ساری فیلڈ کی جوب نظر آ جائیں گی اور اس کے علاوہ آپ جس بھی سٹی میں کرنا چاہیں گے وہ آپ ایزیلی چیوز بھی کر سکتے ہیں تو اس ویزا کے اوپر آپ اپنے ڈیپینڈر کو بھی ساتھ لے کے آ سکتے ہیں تو اس میں جو 6135 اور 6136 ہیں ان ڈوکور کے اوپر آپ فیملی کو نہیں لے کے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور جو بھی انہیچ ایس کی فیلڈ میں جو آپ ہیں ان کے اوپر آپ اپنی فیملی ڈیپینڈر کو ساتھ لے کے آ سکتے ہیں جو 6135 اور 6136 ہے یہ کے روم کا ویز ہے اور اس کے اوپر ابھی ڈیبینڈٹ آلاوٹ نہیں ہے تو اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری ہے یا کالیفائیڈ ہے تو آپ این ایس کی جو نئی آفر آئی ہے جو پبلشٹ ہوئی ہیں جابز تو وہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں کوئی بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ مشکل ہوگا آپ کے لیے اپلائی کرنا یا آپ نہیں کر سکتے آپ بالکل کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی ان ایس کی فیل میں کام آتا ہے آپ وہ چیک کریں جہاں کے اپنے خود جب آپ چیک کریں گے تو آپ کو زیادہ یقین ہوگا میں اس لیے آپ کے لیے لے گئے ہو یہ آفر جو اب بھی پبلشٹ ہوئی ہے جاب تاکہ جو بھی بین بائی یوکی آنا چاہتے ہیں ڈیپینڈٹ کے ساتھ تو ان کے لیے سب سے بیسٹ ہے یہ آپ ایک دفعہ ضرور چیک کر لیں ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہ ویزہ مل جائے تو اس کے علاوہ جو ان ایس کی فیل میں ریلیجیس ویزہ بھی آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی مجھے کافی مطلب بین بائی ہیں جنہوں نے کروئے بات پوچھنی تھی پوائنٹ تھا جو میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں اس پہ جو ریلیجیس ویزہ ہے اس کے اوپر بھی ان ایس کی طرف سے کافی جابز ہیں ٹھیک ہے پبلشٹ ہوئی ہیں تو اگر آپ ان کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ریلیجیس ویزہ کے اوپر آکے تو وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے آپ یا آپ کے اپنے کام بھی کر سکتے ہیں تو ساری ڈیٹیل آپ کو ملے گی جب آپ جاب فائنڈ آٹ کریں گے ان کے ساتھ آپ کے سیدری بھی لکھی نظر آ جائے گی آپ کو اس کے علاوہ آپ کو ورکنگ آورز بھی نظر آ جائیں گے اس کے علاوہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی تو اتنے زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے اس ویزہ کی یہ میں آپ کو بتا رہوں کلیر لیکن یہ ویزہ آپ نے حاصل کرنا ہے فیملی کو اگر ساتھ لے گیانا ہے تو پہلا پوائنٹ جو ہے نا آپ کے لیے جو سب سے ضروری ہے ٹھیک ہے وہ ہے آپ کے ڈاکومنٹ جو ڈاکومنٹ آپ لگائیں گے وہ آپ نے جینور لگانے ہیں سارے کوئی بھی ڈاکومنٹ فیک نہیں ہونا چاہیے آپ کا آپ کے پارٹنر کا ٹھیک ہے اگر فیک ہوتا ہے تو آگے چل کے آپ کو پرابلم ہوگی اس لیے میں آپ کو پہلے یہ ساری بات کلیر کرنا ہوں جو بھی بین بائیں ہیں آپ اگر اس ویزہ کے اوپر آنا چاہتے ہیں تو آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں سب سے پہلا پوائنٹ وہ ٹھیک ہونے چاہیے وہ فیک نہیں ہونا چاہیے ویزہ ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے ریجیکٹ نہیں ہوتا ویزہ لگ جاتا ہے تو آگے چل کے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے آپ کے ڈاکومنٹ میں تو اگر جینمن ہوں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کا سیٹرمیٹ آپ ہو جائیں گے آپ مطلب فیملی آپ کے ساتھ ہوگی آپ کو مطلب کام بھی اچھا ملے گا سیلری بھی آپ کی اچھی ہوگی تو ورکنگ آبرز وغیرہ سارے آپ کو وہاں پہ نصر آ جائیں گے اگر اس کے لیوہ کسی بھی بین بائی کو ویزہ پلائی کرنا ہے یہ والا تو آپ پہلے چیک کریں گوگل پہ جا کے ساری ڈیٹیل اس کے بعد جو بھی ریکوائیرمنٹ ہوگی آپ وہ پروائیڈ کریں اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو میں اب آپ کی خیلپ کروں گا اگر آپ کو فردر انفرمیشن چاہیے ہوگی تو وہ آپ کو فیس پہ کرنی پڑے گی کیونکہ میں بھی یہاں پہ آپ کے لیے اپ ڈیٹ لے کے آتا ہوں اور جو آپ کو مزید آگے کوئی اپ ڈیٹ چاہیے ہوتی ہے تو وہ آپ کو فیس کے پہ کرنی پڑتی ہے تو جو میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں وہ میں ضرور آپ کے ساتھ آمن کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بینڈ بائی جو ہے یوکے میں آنے کے خواہش رکھتے ہیں اور ان کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے تو میں اس لیے یہ ویڈیوز لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو ساری انفرمیشن بتا ہو جو بھی بینڈ بائی یوکے کے بارے میں انفرمیشن جانا چاہتے ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ چینل سب سے بیسٹ ہے آپ نے ویڈیو کو تو لائک کرنا ہے ویڈیو لائک کے بعد چینل کو بھی سپورٹ کرنی ہے چینل کو بھی سسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے دن ہر ایک ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگی ہوگی تو چلتے ہیں جناب نیکس ویڈیو میں